پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا جرم یہی تھا اور آگے ہی ادار یہ ہے ان کے بچوں کے ٹیوٹ دیکھ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بابا ایک بار گھر آ جاؤ کیا آپ کا دل یہ کرے گا یار سب لوگ جاغو ایسے لوگوں کے لئے سب لوگ جاغو یہ کیوں کر رہے ہیں کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں کون کر رہا ہے یہ کون کرا رہا ہے یار اس بات کو سمجھو اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو ان بچوں کا مستقبل سمجھنا ہے ہم نے اپنا مستقبل کو چھوڑو اپنا تو گیا ہی گیا لیکن ان بچوں کا مستقبل سمجھنا ہے ہم نے یار یہ بات میرے دل کو صوبہ لگی جب میں نے ڈیٹا آن کیا اور یوٹیوب پہ آیا اور خبر جلی کہ پہلے زبان کٹی گی پھر قتل کیا گیا اور عرشت شریف کو اپنے ملک میں نہیں کسی اور کے ملک میں قتل کیا گیا اور کون ہے یہ کس کا ملک ہے کس کی حکومت ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے آواز اٹھانی چاہیے یار ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے اور انشاءاللہ بچائیں گے یہ کون کر رہا ہے کون کرا رہا ہے اس بات کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے آج ان لوگوں کی باری لگی ہے کل ہماری لگے گی کل آج ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں کل ہمارے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو بھی یوٹیوپر ہے یا مقصد آئینکر ہے کوئی بھی ہے سب کو خطرہ ہے سب اندر جائیں گے یا اندر جائیں گے یا مارے جائیں گے یار سب لوگوں کو التجاہ کر رہا ہوں ایک مٹھی میں آ جاؤ اور ایک مٹھی کر کے ان لوگوں کو جواب دینا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور بھینس بکریوں کی طرح ہمیں چرایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ بھینس بکریوں ریور چراتے ہیں لوگ ہمیں بھی ایسے ہی کیا جا رہا ہے اور یرگہ مال کیا جا رہا ہے بھائی جان سب دوستوں کو التجاہ ہے کہ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں اور دیکھیں بھی ضرور آگے ایک چینل کھول رہا ہوں خبروں کے لیے اور ایسی معلومات کے لیے جس کا نام انصاف ہوگا انصاف احساس ٹھیک ہے نا دیکھنا نہیں بھولنا اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے مجھے سسکرائب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سسکرائب کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں اب اردو میں پروگرام کرتا رہوں گا اور چھوٹی موٹی ایسی باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا اور یتیم بچے کس کے عید پہ کیا کہیں گے خدا حافظ